میں صرف اسی لئے بتا رہا تھا اور الحمدللہ کے میرے شاگر بھی ایک تم بنگال کا آخری کنارہ کاک بازار میں ابھی بھی بہت سے دیندہ ہیں جو بریلی سے پڑھائے مجھے وہ ابھی بھی بہت سے دیندہ ہیں اور کاشمیر اور کرانٹیر تک تقریباً ہر جگہ ہزاروں شاگر دوں گے کہ جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا جب دین کی خلمت کی توضیط دی مگر مجھے جو ارض کرنا ہے وہ یہ کہ میں نے اتنے زمانے تک بریلی شریف میں بھی دیکھا اور سنیت کو بھی دیکھا مگر اس وقت سنیت جتنی مظلوم ہے اس وقت کبھی نہیں تھی اس وقت سنیت کا جو حال ہو رہا ہے وہ کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا سخت افسوس جو ہے وہ اس کا ہے کہ سنیت کن کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے وہ تو بات کو ارض کروں گا مگر آپ یہ دیکھئے کہ آل حضرت اللہ تعالیٰ نے کا سرا مشن ہے کیا اور انہوں نے یا ان کے اقوال سے عامال سے ہر بات سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کم ہی نہیں آنے دنے مسلمان کے دل میں عظمت رسول اور محبت رسول اس کو کما حق باقی رکھیں گے یہی ایمان ہے اور اسی پر ایمان کا دارمدار ہے سارا مشن یہ تھا اور یہ آج کا نہیں بلکہ حرکتان صحابے کرام کا مشن یہ ہے بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت انہ صلی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے ہیں انہوں نے آکر کیا کہ مطلس ساتھو یا رسول اللہ حضرت قیامت کب آئے جو تاہیے تو انہوں نے فرمایا اس کو چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر کے رکھی کیا ہے تمہارے پر کون جی کیا ہے وہ بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ ما عادت اللہ بخاری کے الفاظ تو یہ ہے کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کیا ما عادت اللہ میرے پاس کوئی تیاری نہیں تیرمیلی میں اس قصہ تلفاظ یہ ہیں ما عادت اللہ من قصر تے صلاتین وزاسوں میں نہ میرے پاس روزیں بہت تھے نہ میرے پاس نمازیں میں نے کوئی تیاری نہیں کیا ظاہر بات ہے صحابی ہیں نماز تو فرض تو چھوڑتے نہیں ہوں گے فرض تو چھوڑنے کا سوالی نہیں صحاب اکرام سے تو گرہ نہ واپل کی نہ میرے پاس قصرت ہے اور عبادتوں کا دیر بھی میرے پاس نہیں ہے میں نے کوئی تیاری نہیں کی تو پھر ہے کیا کہتے ہیں غیرانی وحب اللہ ورسول ایک پونجی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے میرے دن میں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو اللہ کے رسول نے ان سے کیا فرمایا فرماتے ہیں فَأَنْتَ مَا مَنْ اَحْبَبْتَ تو تم حشر میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو تو گرہ مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے ساتھ اچھے میں ہوگے حضرت آنت صلی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مَا رَائِنَا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آنے کے بعد صحابہ اکرام کو اتنا خوش ہوتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنی خوشی ان کو یہ بات سن کر ہوئی کہ اللہ کے رسول کی محبت کا بدلہ یہ ملے گا کہ قیامت میں ان کی میت نصیب ہو جائے گی ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا یہ بات سن کر کہ صحابہ اکرام جتنا خوش ہوئے تھے اتنا خوش ہوتے ہیں ہم نے کبھی صحابہ اکرام کو نہیں دیکھا تھا یہ صحابہ اکرام کا دور تھا تو وہ بھی پونجی جو سمجھتے تھے سب سے اہم وہ یہ تھی کہ عظمت رسول جز میں باقی رہے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے اور نبی کی دشمنی وہ کو کیا سمجھتے تھے تو اس کا بھی ایک دعا سے دو چار جمل میں باتوں لی بدل کا موقع ہے ابو جہل کیسا کافر ہے ابو جہل کیسا کافر ہے دو نو عمر لڑکے سب بندی ہوگئے یہ نو عمر لڑکے وہ اپنے برابر والوں سے پوچھتے ہیں چچا تھا ابو جہل کو بتائیے کہ وہ گونسا ہے تو انہوں نے کہا تم کیا کرو گا یہ نو عمر لڑکے تھے انہوں نے کیا رہا کے ابو جہل کا کیا کریں کہتے ہیں ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے اس لیے ہم اس کو قصد کریں گے ابو جہل مشیق تھا اور کیسا بڑا مشیق تھا سیکڑوں بتوں سے بنا رکھے تھے کعبے میں بت رکھے تھے اور سب سے بڑا جرم اس کا یہی تھا کہ اللہ کا شریک اس نے ٹھرایا اور غیر اللہ کی پرستش عبادت کرتا تھا سب کچھ کرتا تھا مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مشیق ہے اس لیے ہم اس کو قتل کریں گے انہوں نے کہا یہ کہ ہم اس لیے قتل کریں گے کہ وہ رسول اللہ کو گالی دیتا ہے تو معلوم یہ بات ہوئی کہ مسلمان کے نزدی سب سے زیادہ جو قبیع عیب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی توہین کریں اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالی دیتا ہے اس لیے ہم اس کو خط کریں گے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بات تھی کہ مسلمان کے دل میں جب تک اللہ کے رسول کی عظمت باقی رہے گی جب تک وہ اپنے رسول کی عظمت پر قربان ہونے کے لیے تیار رہے گا اور کسی کو یہ موقع نہیں دے گا کہ وہ رسول کی توہین کریں انگریزوں نے اس نکتے کو سمجھ لیا کہ مسلمان اگر جان دیتا ہے تو عظمت رسول پر دیتا ہے ایک جاہل سے جاہل بچارہ کو بڑھا اگر اس کو دیکھتا ہے کہ رسول کی توہین کر رہا ہے تو بیت سوچے سمجھے جا کے حمدہ کر دیتا ہے قتل کر دیتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوا تو عظمت رسول پر مومن جان دینے کو وہ ہر وقت تیار رہتا ہے انگریزوں نے یہ نکتہ سمجھ لیا تھا اس لئے انہوں نے یہ گروہ پیدا کر دیا کہ تم عظمت رسول کو مسلمانوں کے دلوں سے گھٹاؤ انہوں نے گھٹانا شروع کی تو اتنی گھٹائی کہ نبی کا مرتبہ کیا لاکے کر دیا کہ جیسے گاؤں کا چودری اور زمیدار تو ان مانوں کا نبی اور اپنی امت کا سردار ہوتا ہے یہ کتاب آج بھی بکتی تقلیت علیمان لکھی ہوئی آج تک ملتی ہے اس میں یہ لکھا ہو رسول کا مرتبہ کیا ہے جیسے گاؤں کا چودری اور زمیدار اس مانہ کا کہ رسول کی عظمت ہوتی تو جب گھٹاتے گھٹاتے اس درجے پر لے آئے کہ رسول کا مرتبہ گاؤں کے چودری کی طرح ہے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی مومن اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا تو آلہ عزیزہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ ان کی توہین کی عبارتیں آئیں تو اس وجہ سے آلہ عزیز نے اس کا رد کیا اور یہ بات نہیں ہے کہ آلہ عزیز نے پہلے ہی شروع یہاں سے کیا بلکہ اس سے پہلے سے رد ہوتا رہایا تھا یہ تقویت العیمان جس کی کتاب میں یہ بارت آپ کو اتا رہا ہوں اس کا سب سے پہلا رد بنگال میں لکھا گیا تھا اور کافی مفتوط رکھتا تو یہ زمانے میں بنگال میں لکھا گیا اور چھاپا گیا اور اس کا رد حضرت عزیزہ خیدروازی رحمت اللہ تعالی نے اس کا رد لکھا اسماعیل دیلوی نے کتاب لکھی تھی اسی زمانے میں امکان و نظیر کہ حضور جیسے اور بہت سے انسان بھی ہو سکتے ہیں اس نے یہ کتابی اس مضمون پر لکھی امکان و نظیر کہ حضور کے مثل اور بہت سے ممکن ہیں تو ملانا فضلیق صاحب نے اس کے رد میں لکھی امتناء و نظیر کہ حضور جیسا انسان ہونا محال ہے اقلا ثابت کیا تو یہ اس زمانے میں پر چلایا تھا بات رہتی ہے کل کے اخبار میں وہ ایک ہے نا مفتی نعیم آج کل روزانہ بگوات کہتا ہے اس نے کل لکھا ہے کہ صاحب آزادی کے سب سے بڑے علم مردات جو تھے انسوں کے بڑے دشمن کون کون تھے سارے دیوگنیوں کے اقابلوں کے نام صاحب علی صاحب قاسم علی صاحب رشید عمض صاحب فلاں ڈھکا یہ سب کے سب جو ہیں اقابلوں کے سب دوستن تھے اور غطر کے اگرانے میں یعنی اس آزادی کے زمانے انہوں نے یہ کیا مگر سوال یہ ہے ایک ایک انہوں نے کام کیا یا انہوں نے معافی مانگا آگے تر معافی مانگا کہاں کے ٹھوٹ گئے ہوں گے یا انہوں نے کی نہیں تھی تو اب یہ ہزار اپنے زمانوں سے کہتے ہیں مگر سکلت صحیح بات یہ کہ انہوں نے انگریزوں کی مخالفت کبھی نہیں کی مخالفت کی ہے تو اہل سنت کی کی ہے مسلمانوں کی کی انگریزوں کی کبھی نہیں کی اور آپ کو تحجب ہو جائے گا اسماعیل دیلوی جن کو یہ کہتے ہیں کہ سکھوں کے خلاف گئے تھے فلان کلکتے میں تخریق کرنے گیا ہے جب یہ بھرتی کر رہے تھے ان سکھوں کے نام پر تو کلکتے کے بھرے مجلس میں اس سے پوچھا کسی نے کہ آپ یہاں سے جہاد کے لیے تیاری کرنے مجاہد لینے آئے ہیں انگریز اتنا بڑا دشمن ہے اس نے کلکتے میں یہاں اپنے آپ اس قائم کے لیے انگریزوں کے خلاف آپ کو کچھ کیوں نہیں کرتے تو جواب کیا دیا ہے وہاں بھرے مجلے میں جواب دیا ہے کہ انگریز بہت رہن دل حاکم ہے ہم ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے بلکہ جو ان سے جہاد کرے گا ہم اس سے لڑائی کریں گے وہ تو انگریزوں کے اتنے وفادار ہیں بھرے مجمع میں یہ کہے چکا ہے تو جن کی وفاداری انگریزوں کے ساتھ یہ ہو اور وہ یہ کہیں کہ نیسا ہم نے تو یہ کیا تھا وہ کیا تھا اس سے جوٹی میں جو عرض کر رہا تھا خیر یہ تجھ بہت مزیدن باتیں آگئی کہ اس وقت سنیت پر سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ ایک طرف سے نہیں سب طرف سے ہو رہا ہے جو ہمارے دشمن تھے آزاد کے دشمن تھے بلکہ اللہ کے رسول کے دشمن تھے جن کا مقصدی یہ تھا کہ عظمت رسول کو مسلمانوں کے دلوں سے مٹھایا جائے وہ تو تھے ہی دشمن وہ سنیت کے دشمن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیدائیوں فیدائیوں کے دشمن ہیں ٹھیک ہے ان کی کتابیں بڑی بڑی ہیں سب کرتے ہیں انہوں نے یہ حرکت شروع کی کہ اب سنی بن کر سنیوں کو گمراہ کرنے لگے وہ نام رکھ لی ہے جناب کہ کوئی سواد اہل سنت ہے ہم سے انہوں نے رکھ کے اپنے اپنے کام شروع کر رکھیں اور بچائے اب آسفہ اے صحابہ ہے تو اور ہے کیا کیا بنا رکھا تو انہوں نے اس طرح گواہ سنیت کو تباہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنی بھر کے اب بچارے عوام سنی سمجھتے ہی نہیں کہ یہ سنی ہے یہ سنیت کے خاتل ہے یہ پتہ نہیں چلتا ہوں اس کے علاوہ کچھ وہ سنی ہیں کہ جنہوں نے مسلکِ آلہ حضرت سے موہ پھیل لیا مگر پیٹ پالنے کے لیے نام آلہ حضرت کر لیتے ہیں مدرسے ابھی آلہ حضرت کے نام پر چندے حصول کرتے ہیں مگر مسلکِ آلہ حضرت سے دور اٹھ چکے انہوں نے اپنا یہ تبی وطیقہ بنا دیا کہ سب سے مل ملک رکھو وہ سب سے ملتے ہیں ان کے آن سلے کلی کا ایک مضمون ہو گیا وہ پادری آ جائے وہ قادری آ جائے طاہر قادری آ جائے پادری کہیے اس کو وہ آ جائے اس کے ساتھ ساتھ ہیں وہ جانتے ہیں آپ نے کیا کیا اب ہی حال کی جو آپ پڑے کہتا رہا وہ تو کہتا ہی رہا اس نے اپنا ایک چھاپا ہے اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں شیعوں کو کافر کہنے والا ایسا ہی کافر ہے جیسے کہ بریلیوں کو کافر کہنے والا کافر ہوتا ہے تکہ شیعہ اور بریلی دونوں ایک طرح کی ہیں شیعوں کو کافر کہنے سے بھی ویسا ہی کافر ہو جائے گا جیسے بریلیوں کو کافر کہنے سے کافر ہوتا ہے یہ ہے اس کا مذہب مگر لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس کا جناب دلیے دے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم سننی بھی ہیں اور یہاں سننیت کے نام پر مذہب سے بھی چلاتے ہیں سننیت کے نام پر یہاں چندے بھی اصول کرتے ہیں اور پھر یہ بھی اس کے ساتھ بھی دیتے رہتی اور سب سے زیادہ افسوس اب یہ ہو گیا کہ اب کل جو اشتہار چھپا آئے اس میں جناب لکھا ہے یہ جمعیت بنی اور جمعیت کیا ہے متحدہ مہاد علماء اہل سنت یعنی اہل سنت کا متحدہ مہاد تو سارے دیوبندیوں کو سننیت مشمار کر لیا غیر مقلد بھی سننی ہے دیوبندی بھی سننی ہے اور ہم تو سننی تھے تو اب آپ تو فرائق بن گئے اور سارے اشتہاری جو چھپا آئے جن میں وہی لکھا ہوا کہ متحدہ علماء اہل سنت تو اہل سنت کا متحدہ مہاد تو جتے سے سب کو تو اب یہ سننیت پر ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے اس طرح سننیت کو زبا کیا جا رہا ہے اور مسئلہ کے آزازات کو اس طرح مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو لہذا مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ حضرت تو سارے کے سارے وہ ہیں جن کو سلسے کے اعتبار سے بریلی سے تعلق ہیں حضرت حضرت علیت الاسلام سے ہوگا مفتی آدم سے ہوگا آخ تمینے صاحب سے ہوگا اور مسئلہ کے آزازات کو اس طرح مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو لہذا مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ حضرت تو سارے کے سارے وہ ہیں جن کو سلسے کے اعتبار سے بریلی سے تعلق ہیں حضرت حضرت علیت الاسلام سے ہوگا مفتی آدم سے ہوگا آخ تمینے صاحب سے ہوگا کسی تو ہوگا بریلی کے خلافہ سے کسی تو ہوگا تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ مسئلہ کے آل حضرت کو مذہب حق کو ایل سنت والجماعت کے مذہب کو باقی رکھنے کے لئے اپنی ساری کوششیں لگا دیئے جب تو آپ مذہب کو بچا سکیں گے ورنہ مٹانے والے اس درجہ پیچھے لگ گئے ہیں کہ اب سنیت کو بالکل تباہ کرنے کے لئے اور تاجب ہوتا ہے ایک علماء جو ہمارے مرک آتے ہیں تو اسٹیج پر خجنے کرتے ہیں سنیت کی اور سنیوں کے مجلسوں میں اور پھر جب ایسی جماعتوں میں شریک ہوتے ہیں اور ایسی جماعتوں کے صدد بن جاتی ہیں تو یہ افسوسناک نہیں ہے تو اور کیا تو آل حضرت عزیزہ تعالی انہوں کا مسئلہ کیا تھا وہ زمان تھا کہ جناب جبکہ گاندھی کی آنڈھی چل رہی تھی اور آنکھیں بند کر کے سارے گاندھی کے پیچھے دورے چل رہا رہے ندوہ قائم ہوا جس میں یہی بات رکھی گئی کہ کلمہ پڑھ لینا اسلام کی لکھا کی ہے شیعہ قادیانی تک انہوں نے اپنے ہوتے رہے تکے شیعہ تو اب بھی ہیں وہ زمانے میں قادیانی تک انہوں نے در رہے تکے تھے اور اس کے بعد تو آل حضرت تھی ایک ذات تھی کہ جو ان سارے فتنوں کو مقابلہ کیا اور تمام ہر فتنے کا مقابلہ کیا لوگ کہتے بھی رہے تو آل حضرت نے فرمایا کہ حق حق رہے گا اور میری زبان سے حقی نکلتا رہے گا اور ایک اکیلے ساتھ چند متقلین ہوئے اور یہ ہوئے ہوئے مگر یہ کہ آخر کار فتح آل حضرت تھی کی ہوئی اور سنیت غالبی رہی تو لہذا آپ حضرت کا کام یہ ہے کہ سنیت کے فروغ کے لیے سنیت کی حفاظت کے لیے یہ اہد کر لیجئے کہ ہم اب سنیت کی خاطر وہ علماء اہل سنت کا ساتھ دیں گے کہ جو مسئلہ کے آل حضرت پر واقع ہیں صرف انہی علماء کو ہم بلائیں گے انہی علماء کی تقویریں سنیں گے اور انہی علماء کے ساتھ دیں گے اور جن کے ہم عمل میں یہ دیکھیں گے کہ وہ وہاہبیت کے ساتھ ملتے ہیں وہاہبیوں کے ساتھ جلسوں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ دعوتیں کھاتے ہیں ہم انہی علماء کا بائیکارٹ کر دیں گے تو ان کو عمل آ جائے گی انشاءاللہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر سنیت آپ کو بچانا ہے اور تو اب انہیت کی تباہی کے لیے سارے انتظام ہونے ہیں یہ مختصفی باتیں تھیں اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے